محمد حسیب بٹ بارگاہ رسول اکرم علیہ السلام میں حدیعہ عقیدت اور بارگاہ حسینیت محاب میں حدیعہ منقبت پیش کر رہیت ہے سلسلہ اقلام کو میں آگے بڑھاتا ہوں پہلے چار مسئلے اس عزت والی خاتون کی بارگاہ میں جن کے بچوں کا نام حسن اور حسین ہے حضرت سیدہ زاہدہ عابدہ آتگا صدیقہ دارین مخدومہ قونین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ فاطمہ کے کئی معانی ہیں ان میں سے دو تین ہمسورت معانی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لغت میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں لغت میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کا نام کا ایک مطلب بہت عجیب ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی کو بھی فاطمہ کہتے ہیں سمجھ میں نہ آنے والی کو بھی فاطمہ کہتے ہیں اب آپ یہ دونوں مطلب ذہن میں رکھئے اور یہ چار مصرے سنیئے جگر کی جذب نہیں جذبِ رسول کہتے ہیں جگر کی جذب نہیں جذبِ رسول کہتے ہیں جو اہلِ حق ہیں وہ بابِ قبول کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو زبانِ وحی میں اسے بطول کہتے ہیں چار مصرے اور سنیئے وہ جذب ہوں کے بھی اسلِ رسول ہوتی ہے وہ جذب ہو کے بھی اسلِ رسول ہوتی ہے جسے جسے بھی دعا دے قبول ہوتی ہے وہ جذب ہو کے بھی اسلِ رسول ہوتی ہے جسے جسے بھی دعا دے قبول ہوتی ہے خدا کے دیس میں دھیر و عظیم ماں ہیں حسین ساز جو ماں ہو بطول ہوتی ہے خدا کے دیس میں تھیروں عظیم مائے ہیں خدا کے دیس میں تھیروں عظیم مائے ہیں حسین ساز جمعہ ہو بطول ہوتی ہے کربلا کی سرزمین میں سب سے کم سن مجاہد کا نام ہے سیدنا علی اصغر سیدنا کہہ دیجئے جارہے سیدنا یہ وہ نام ہے جو لینے سے اندر روشنی اترتی ہے اور بندہ پاک ہو جاتا ہے سیدنا علی اصغر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام و تسلیم کے تین سازادے ہیں تینوں کا نام علی ہے تینوں کا نام علی ہے جو سب سے چھوٹے ہیں وہ علی اصغر جو درمیان والے ہیں وہ علی احسد جنہیں ہم سب امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ درمیانیں بیٹے ہیں اور جو سب سے بڑے ہیں وہ سیدنا علی اکبر دو صاحبزادے کربلا میں شہادت پاتے ہیں تیسرے صاحبزادے اللہ اپنی مشیعت سے زندہ رکھتا ہے تاکہ نسل رسول کا سلسلہ اس صاحبزادے سے آگے چلیں سنیئے کربلا کا سب سے چھوٹا شہید عمر میں سب سے چھوٹا ہے لیکن حوصلے میں کسی سے چھوٹا نہیں ہے عمر میں چھوٹا کسی نے زبان حالی سے حضرت علی اکبر سے پوچھا کہ جب آپ پہ حل پتیر لگا تو آپ مسکر آ رہے تھے تاریخ کی ساری زبانوں میں وہ جس بھی مسئلہ اور مذہب کی آپ یہ نے لکھی یہی لکھا شہاد صاحب کی جب سیدنا علی اکبر کی تیر لگا تو آپ مسکر آ رہے تھے زبان حال سے کسی نے حرص کیا مولا جب تیر لگے تو دکھ اور تکلیف کا عالم ہوتا ہے لوگوں کی تو چہرے بگڑ جانے ہیں تکلیف کی عالم میں آپ تیر کھا کے مسکر آ رہے ہیں زبان حال سے جو جواب آیا تو سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کر مسکر آ کر کہہ گیا اسگر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں تیر کھا کر مسکر آ کر کہہ گیا اسگر مجھے تیر کھا کر مسکر آ کر کہہ گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولادِ علی میدان میں روتے نہیں اور دل کے کانوں سے یہ چار مصرے سنیں ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخِ کربلا ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخِ کربلا چھے ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اصغر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخِ کربلا چھے ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اتنا تو اصغر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا اب ذکر ہے اس شاہ سوار کا جو حسین پاک کا بڑا بیٹا ہے دنیا علی اکبر کے نام سے جانتی ہے دو جملے میں کہوں گا آپ کے اندر تک یہ روشنی پھیلائیں تو میری بات کا جواب دیجئے گا یہ شہزادہ اکبر وہ علی اکبر ہے شاہدہ حافظہ شہزادہ اکبر وہ وہ شہزادہ ہے کہ اگر میں جملہ یہ کہوں اگر حسن کی کوئی شریعت ہوتی تو اس شریعت کے پیغمبر جنابِ علی اکبر ہوتی ہے اگر حسن کی کوئی الگ سے شریعت ہوتی تو اس شریعت کا تاجدار شہزادہِ علی اکبر ہوتا تھا ایک جملہ سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو یہ وہ علی اکبر ہے یہ وہ علی اکبر ہے جنہیں صرف مدینے میں لوگ اس لیے دیکھنے آتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں محمد کو نہیں دیکھا دیگی وہ علی اکبر وہ علی اکبر ان کو مدینے میں صرف اس لیے دیکھنے آتے تھے کہ لوگوں نے اپنی زندگی میں جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا اور جب رسول اللہ کے وصال کے بعد آتے تو لوگ حضرت علی اکبر کو دیکھتے انہیں شبیحِ رسول کہتے ہیں ان کی شکلِ مبارک بلکل ایسی تھی جس طرح حضور علیہ السلام کا سرابہ تھا میں چار مصرے آئیدار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسول نعرہ حیدری ملندہ واس ہے حیدری حیدری جس نے آج کے دل پر یا علی نہیں کہنا اس نے قیامت تک بھی یا علی نہیں کہنا حیدری 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 اور یہ نعرہ نہیں ہے یہ وظیفہ ہے یہ ذکر ہے یہ ذکر ہے اور یہ علی کہنا حضرت مولای کانیت کا ذکر کرنا حضور کی حدیث کے روح سے عبادت ہے حضور نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جو اس زمانے میں تھے وہ علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے تھے جو اس زمانے میں علی کا نعرہ لگا کر عبادت کرتے تھے ایک روایت سنیے پھر آگے بڑھوں گا کیونکہ موضوعیں تو سننیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صدا کر شدید بیمار اور اپنے گھر میں چادر میں مو لپیٹ کر بہت بہت تکلیف میں وہ اپنی چار پائپل لیتے ہوئے کسی نے خبر دی مولای کائنات آپ کی آیادت کیلئے آ رہا ہے ایک دم سے اٹھے تکیہ لگا کہ دیکھ لگائی چادر مو سے اٹھائی حضرت علی کا استقبال کرنے کے لئے یہ وہ باتیں ہیں جو عام ممبر سے کم سنائی جاتی ہیں اور لوگوں تک پہنچتی نہیں سیدنا صدیق اکبر کی آیادت کے لئے تاجدارے ولایت تشیف لارہے ہیں آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور جب مولا علی تشیف لائے انہوں نے سلام کیا حال چل پوچھا کہ کیا حال ہیں کیسے بیمار ہوئے جس طرح بیماروں کے حال حوال پوچھے جائے ہیں ایک طرف عالم یہ ہے کہ مولا کائنات صدیق اکبر کا حال چل پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر کی حالت یہ ہے کہ کسی سوال کی طرف دھیان رہی ہے وہ چہرہ علی کو ٹک ٹکی باندھ کر دے کے جا رہے ہیں یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ مجھے پوچھیں کہ جناب آپ بیمار ہیں خیریت ہوئے کیا مسئلہ ہوا کیسے بیمار ہوگا اور میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھا جاؤں تو آپ پوچھیں گے محسن صاحب خیریت میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں تاجداری صداقت پر چہرہے علی کی طرف دیکھ رہے ہیں مولا علی کہتے ہیں حضور آپ سے میں آپ کا حال چل پوچھ رہا ہوں اور آپ میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں صدیق اکبر نے جو جواب دیا تاریخ کے دامن میں سوہری رفضوں سے وہ لکھا ہے وہ آپ کی نظر کروں گا صدیق اکبر فرما دے ہیں علی آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن میں پہلے اپنی عبادت تو مکمل کرلوں آپ کی باتوں کا جواب میں بعد میں دے دوں گا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے اپنے رسول کا وہ قول یاد ہے کہ ان نظر الا وجہِ علین عبادہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو اے علی پہلے عبادت تو کرلوں پھر میں آپ کی ساری بات دوں گا جواب بھی آپ سے عرض کر دوں گا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے آج جس کو عقیدے کی تھوڑی سی تہذیب بھی میسر ہے وہ صدیق اکبر کا عقیدہ ذہن میں رکھے کہ وہ مولا کائنات کو جب دیکھا کرتے تو ٹک ٹکی باندھ لیتے تھے اور حضور کی اس فکمان پر عمل کرتے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اسی علی کا یہ پوتا ہے جس کا نام علی اکبر ہے شبیحِ رسول ہے حضور کے وسال کے بعد دنیا والے انہیں اس لیے دیکھنے آتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوتا تھا تو جب وہ حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے شبیحِ رسول تھے تو حضور کا پورے کا پورا سرافہ ان کی نگاہوں میں زندہ ہو جاتا تھا اور جو اہلِ ایمان تھے اس وقت جو قریب تھے جو حضور کے دامن سے ببستہ بھی تھے وہ حضور کے سامنے رہتے تھے وہ حضور کے وسال کے بعد جب انہیں بہت تڑپ ہوتی تھی جب حضور کی فرقت بڑی رول آتی تھی تو سیدنا علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے حضور کا سارا سرافہ سامنے آ جاتا تھا ان کے دل کو چین اور تھندک نصیب ہو لیتی وہ علی اکبر وہ علی اکبر سنیے کیونکہ شبیحِ رسول تھے محمد کا سرافہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ شیر کے چار مصرے حافظہ توجہ سے سنیے میری بات آپ تک پہنچے تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی بات قیمتی ہے اور مختلف ہے میں روایتی بات نہیں کرنا چاہ رہا سنیے تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی شبیح کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل شبیح کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی کہیے نا نارا حیدری اگر بات سنیے تو آپ کچھ نہ کہیے نہیں سنی تو پھر آپ میرا حق ہے کہ آپ نارا بلند آباس کے لیے پھر سے گئے سے گئے تہزیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی شبیح کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی آخری ایک نظم کے چند شیر ہیں سنیے پھر مجھے بھائی حافظ آپ کو دینا ہے ہو سکے تو ایک دفعہ باوازِ بلند رودے بات پڑھ دیجئے بانچے شیر ہیں شیر ایسے کہ آپ نے اپنے عمر میں نہیں سنے ہوں گے یہ دعویٰ نہیں ہے میرا خیال ہے جب میں مصرہ پہلا پڑھوں گا اگر آپ میری بات سے تائید کریں تو نیرا حیدری سے استقبال کر دیجئے بڑا نازک وقت ہے اور اس سے زیادہ نازک جملے اور مصرے کہہ رہا ہوں سنیے گا حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا جب میں دوسرا مصرہ کھوں گا پھر آپ بولیں حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا کترہ کترہ بولے گا جن تک بات پہنچی ان کا بولنا واجب ہوگا ہے جن تک نہیں پہنچی ان سے تو شکوا بھی کوئی نہیں عشق علی میں پھر سنیے حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا میرا گلہ تھک ہے نہ میرا اندر تھک ہے نہ میرا آگی کا تھک ہے حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا کترہ کترہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں عشق علی میں پاک لہوکہ دیکھ لیں میں تو نہیں کہہ رہا عشق علی میں پاک لہوکہ سنیے لاکھ لگیں بندت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں ناراں حیدر میری قوم کا بچہ 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 بولے گا لاکھ لگیں بندت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ سنیے حضور نے کئی موقعوں پر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور جلال میں ہوتے تو آپ فرماتے ہیں سلونی سلونی پوچھو کوئی سے کوئی ہے سوال کرنے والا پوچھو حضور رحمتِ عالم علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں ایک تحل دار ایسا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے بعد سلونی کوئی نہیں کہہ سکا سوائے مولای کائنات اب اس سے اندازہ لگائی عظمتِ مولای کائنات حضور کے بعد کسی کو کسی کو سلونی کہنے کا شرف حاصل نہیں صرف حضور اور اس کے بعد مولای کائنات اب سنیے کس نے کیا دعوائے سلونی کون ہے شہرِ علم کا در کس نے کیا دعوائے سلونی کون ہے شہرِ علم کا در مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا مسجد مسجد ممبر ممبر خطبہ خطبہ بولے گا اور یہ شیر سنیں یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے یہ قرآن بھی ایک قصیدہ آل نبی کی شان میں ہے جملہ جملہ آیت آیت سورہ سورہ بولے گا جملہ جملہ آیت آیت سورہ سورہ بولے گا بغزِ علی میں اندے ہو کر لاکھ جلائیں قرآن لوگ بغزِ علی میں اندے ہو کر لاکھ جلائیں قرآن لوگ پھر بھی علی کی مدھوسنہ میں نکتہ نکتہ بولے گا پھر بھی علی کی مدھوسنہ میں نکتہ نکتہ بولے گا آخری شیر سے پہلے شیر آپ کی محبت بری سماتوں کی نظر دیوانے کو موت کے ڈر سے دمکانے کی بھول نہ کر دیوانے کو موت کے ڈر سے دمکانے کی بھول نہ کر بولنے والا دار پر چڑھ کر مولا مولا بولے گا بولنے والا دار پر چڑھ کر مولا مولا آخری شیر سنیے پھر زیادہ مغرب سنتے ہیں دیوانے کو موت کے ڈر سے دمکانے کی بھول نہ کر بولنے والا دار پر چڑھ کر مولا مولا بولے گا بہت کمتی شیر ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغزِ علی کی بیماری ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغزِ علی کی بیماری مصرہ آپ سنیئے ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغزِ علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا ہوتی ہے ایمان کے دشمن بغزِ علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا کترہ کترہ بولے گو ازان مغرب ہو رہی ہے نماز مغرب ہم پڑیں گے باقی نشست انشاءاللہ مغرب بعد ہم آگے چلائیں گے نماز کے لئے صفحے تردیب دیجئے